موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے معاشرے میں ایک جہالت پھیلی ہوئی لوگ جب نماز پڑھتے ہیں مسلح پر تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے اس میں ایک بات لوگوں کے درمیان بلکل عام ہوتی جا رہی ہے کہ مسلح پر جب لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں چاہے مرد ہو یا خواتین ہو کوئی بھی ہو تو کہتے ہیں کہ مسلح کو موڑ دینا چاہیے کیونکہ اگر مسلح کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو شیطان نماز پڑھتا ہے اب ان سے اس جہالت کے کیا جواب دیا جائے سب سے پہلی تو یہ چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مردود ہے دھتکارہ ہوا ہے یعنی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب خلیفہ بنا کر بھیجا تو شیطان کو کہا تھا کہ سجدہ کرو تو قرآن مجید میں ہے فسجدو اللہ ابلیس تمام لوگوں نے سجدہ کیا فسجد الملائکتو اللہ ابلیس تمام لوگوں نے یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اور شیطان کے یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو جو شیطان اللہ کے کہنے پر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا وہ شیطان کیا اس مسلح پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکائے گا یہ کتنی بڑی جہالت ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے ایک بات ذہن میں رکھو کہ ایسی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا اور یہ جھوٹ پھیلانا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں جو میرے تک منصوب کرے جو کہ مجھ سے ثابت نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسی کوئی روایتیں موجود نہیں ہیں نہ علماء سے ہیں نہ محدثین نے ایسی کوئی روایت ذکر کی ہے کہ مسلح کو کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد سمیٹ دیا جائے کیوں آج اگر نہیں سمیٹیں گے تو کیا اس پر شیطان نماز پڑھے گا ارے شیطان کیسے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا کم سے کم اپنی عقل سے تو سوچنی چاہیے بات کہ یہ بات کہاں تک درست ہے ایسی کوئی بات منصوب نہیں ہے قرآن احدیس میں لہٰذا ایسی باتوں سے کیا ہے آپ اپنے ایمان کو بچائیں ایسی بات نہ کہہ کر ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات آج کہہ رہے ہوں آج یہ بات منصوب کر رہے ہوں کل دوسری بات منصوب کریں کیونکہ ڈر ختم ہو جائے گا اور جب ڈر ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی طریقہ نہیں شیطان وہ مسلح پہ نماز نہیں پڑھتا ہاں عدب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو مسلح کو سمیٹ کر کے کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیں یا اگر کوئی روم نماز کے لیے ہی خاص کر دیے ہو تو کوئی حرج نہیں آپ اسے ویسا ہی چھوڑ دیں کہ لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے آپ مسجد میں جاتے ہوں گے بالکل سب بندی رہتی ہے اور مسجد میں چٹائی رہتی ہے یا تعلین رہتا ہے لوگ اس پہ نماز پڑھتے ہیں اس کو کیوں نہیں موڑ کے رکھتے ہیں اس میں کیا شیطان نماز نہیں پڑھتا مسلح پہ ہی پڑھتا ہے نماز یہ کہاں کا سائنس ہے یہ کہاں کا طریقہ ہے لہٰذا ایسی باتوں کو جو اسلام میں جس کا یہ نظریہ نہ ہو ایسی باتوں کو پھیلانا درست نہیں ہے اور مسلح کو موڑ کر رکھنا اگر عدب کے ساتھ اٹھا کر رکھ رہے ہیں تو یہ عدب ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ شیطان اس پر نماز پڑھتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے